اکلیش یادف کی طرف سے سماجوادی پارٹی کے اندیکش ہے زوردار پلٹوار کیا اور کیا کہا کہ سماجوادی پارٹی کو کبھی برداشت نہیں اگنی ویر یوجنا یہ اکلیش یادف کہہ رہے ہیں اگنی ویر ویبستہ کو سماجوادی پارٹی کبھی سویکار نہیں کر سکتی ہے اور میں نے صدن میں بھی کہا کہ میں خود ملیٹری سکول میں پڑھا ہوں میرے ساتھ کے آفسرز ہیں اور جب کبھی میں نوجوانوں سے ملتا ہوں خاص کر جو تیاری کر رہے ہیں نوجوان ان سے میں ملتا ہوں اور عام لوگوں میں یہ بات ہے کہ یہ اگنی ویر ویبستہ خراب ہے ہمارے دیش کی سرکشہ سے سمجھوتا ہے اور بجٹ کی وجہ سے یہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا جب آپ فائیو ٹریلینڈ ڈالر ایکانومی کی بات کر رہے ہیں فیفت لاجس ایکانومی کی بات کر رہے ہیں تھرڈ لاجس ایکانومی بننا چاہتے ہیں تو بتاؤ آپ پکی نوکل ہی نہیں سکتے نوجوانوں کو تو یہ آگڑے کس بات کی ہیں جھوٹے آگڑے ہیں اس کا مطلب اگر فیف لاجس ایکانومی آپ بن رہے ہیں دنیا کے اور تیسرے بن جائیں گے آپ تو آپ فوج کو پکی نوکل ہی نہیں سکتے فوج کے اندر تو یہاں پر آپ نے دیکھا لیکن یہاں پر بیان یہاں پر رکھتے نہیں ہیں یہ اکلیش آدف کی طرف سے بیان آیا لیکن بی ایس ایف کی طرف سے اس پر کیا کچھ بیان تھا جو انہوں نے اگنی ویڈ کو لے کر کہا وہ بھی ایک بار سنواتے ہیں آپ کو چار سال انہوں نے مشکت کی نوکری کی ہے ایکسپیرینس حاصل کیا ہے کڑے انوشاسن میں رہے ہیں تو بی ایس ایف کے لیے ایک دم انروپ ہیں یہ ایک طرح سے ہم کو تیار سولجر مل رہے ہیں جن کو ہم بہت شارٹ ٹیوری ٹریننگ کر کے جو ان کو لوکل کیپسولز ان کو دینے ہیں وہ دینے کے بعد ہم ان کو ترنت سیما پہ تینات کریں گے سب بلو میں اس کا لاب ہوگا جس میں بھی اگنی ویڈ جائیں گے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی آئیں گے ہم ان کو ترنت لے کے اور ان کو جو ہے جو کنورشن ٹریننگ ہے وہ دینے کے بعد ان کو تینات کریں گے جتنی ہماری ویکنسیز ہوں گی ان کا دس پرتیشت ان کے لیے ریزرڈ ہوگا آرکشت ہوگا اور ان کو ایج کی بھی چھوٹ ہے جو پہلا بیچ ہے اس میں پانچ سال کیا ایج ریلیکسیشن ہے اور جو اگلے بیچ آئیں گے ان کے لیے تین سال کا ریلیکسیشن ہوگا شکریہ